اسلام علیکم یہ آج کا میرا ایٹھ لیکچر ہے اس میں ہم تھرڈ چپٹر سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے کل ہم نے سیکنڈ چپٹر اپنا کمپلیٹ کر لیا تھا اس کی ایکسرسائز بھی ڈسکس کر لی تھی آج ہم نے اپنا تھرڈ چپٹر سٹارٹ کرنا ہے یہ ہے تھرڈ چپٹر اس میں بھی ہم اپنے نیکسٹ ایٹھ کانسنٹس پڑھیں گے اس کے بعد یہ سارے کچھ ایکسیمپلز دی رہی ہیں یہ سب ایکسیمپلز ہیں اور یہاں بھی تھوڑا سا فریز میں بتایا ہے کہ فریز میں اس کو کس طریقے سے لکھیں گے ٹھیک ہے مشکل نہیں ہے بہت ایزی ہے صرف سمجھنا ہے آپ لوگوں نے سر پہ سوار نہیں کرنا اس کو ٹھیک ہے اچھا یہ کیا کہہ رہے ہیں دی نیکسٹ ایٹھ کانسنٹس دی نیکسٹ ایٹھ کانسنٹس آر آل ریٹن فارورڈ دی آر آل لائٹ سٹروکز ایکسیپٹ جی اینڈ جی اچھا یہ کیا کہہ رہے ہیں نیکسٹ ایٹھ کانسنٹس ہم نے پڑھنے ہیں جیسے فرس ٹوپ جو تھا ہمارے پاس وہ تھا سٹریٹ سٹروکز ریٹن ڈانورڈ پھر سیکنڈ تھا ہمارے پاس کرب سٹروکز ریٹن ڈانورڈ اب یہ والے جو ہیں یہ ہیں فارورڈ سٹروکز ٹھیک ہے یوں لکھے جائیں گے کہ کرب بھی بنائیں گے تو یوں بنائیں گے یوں ٹھیک ہے سٹریٹ 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 سے ابھیو ایک سٹریٹ 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 سے ایروپلز کا شور ہو رہی ہاں بھی وہ آواز ہیں کی ہم نے پڑھنے پڑھے تھے وہ پیرز کی صورت میں تھے ٹھیک ہے مطلب ایک لائٹ ہوتا تھا تو دوسرا اسی انگل میں ڈالک ہوتا تھا پھر لائٹ پھر ڈالک اس طرح سے تو یہ والے جو ہیں نا یہ پیرز کی صورت میں نہیں ہے ٹھیک ہے اس میں کیا کہاں ہے کہ جو ایٹ کانسولینٹوں وہ سب کے سب لائٹ میں ہیں صرف ڈیفرنس کیا ہے کہ جی اور انجی کا جو ہوگا وہ ڈالک میں ہوگا ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے گے ہے گے کی صورت گے ہے بھائے گے کس طرح کا لائٹ سے سیدھی لائن لگا دیں گے تو یہ گے بن جائے گا ٹھیک ہے فارورڈ سٹروک پھر ایک جی ہے ٹھیک ہے جی کا گے سانڈ میں کیا آ رہا ہے گے تو اس کا سٹروک اسی طرح کا ہے لیکن ہیوی میں ہے ہیوی ڈیش لگا دیں گے پھر کیا ہے ایم ایم کا سٹروک ہم نے فارورڈ ڈائریکشن میں کرو میں لکھنا ہے اور لائٹ میں ڈائریکشن میں لکھنا ہے ن جو ہے اس کا بھی ڈائریکشن سے اسی چینچ ہو جائے گی اس طرح سے لکھنا ہے اس کو اور یہ بھی فارورڈ میں ہی لکھنا ہے اور یہ بھی لائٹ ہے یہ بھی لائٹ ہے یہ بھی لائٹ ہے یہ بھی لائٹ ہے ٹھیک ہے ڈارک میں لکھیں گے اس کو پھر ہے ایل ایل کا جو ہے ہم یوں لکھیں گے کسے کسے لائٹ میں یوں اکے پھر ڈبلیو ہے جہاں پہ وے کساں اٹھائے اس کے لئے دیکھیں اس میں بہت سارے سٹوٹرنس مسٹیک کرتے ہیں جو اس کا یہاں سے یہ تھوڑا سا کرو لینا ہے وہ اس کو اس طرح سے بہت زیادہ کرو لے لیتے ہیں یا پھر اس کو یہ ٹیڑا لے جاتے ہیں اس طریقے سے نہیں یہ دونوں غلط ہیں ٹھیک ہے تھوڑا سا کرو لے کے اور اس کو بالکل سیدھا رکھ لیں ٹھیک ہے اس میں مسٹیک نہیں کرنی تھوڑا سا آپ نے کرو لینا ہے اور پھر سیدھا لے جانے اس طریقے سے پھر ہے وائی مطلب ساؤنڈ کیا ہے یہ اس طرح کی ساؤنڈ چاپی آئے گی نا اس کے لئے ہم یہ والا سٹوکیوز کریں گے وہی والا ہے لائٹ میں یہ سب لائٹ میں لکھتے ہیں لیکن ایسے لکھ دینے ٹھیک ہے اس طریقے سے یہ تھے ایٹ کانسلنٹس جو کہ ہم لوگ نے اس چپٹر میں پڑھنے تھے پھر آگے تھوڑی سی اس نے اگزیمپلز بتائی ہیں نئی سوئی شارٹ فارمز یہاں پہ دیکھیں ان کے سائنس بتائی ہیں کے کے جی کے ان کے سائنس بتائی ہیں اور ساتھ میں ان کی شارٹ فارمز بھی بتائی ہیں یہاں سے آپ کو سمجھ نہیں لگے گی تو یہاں سے آپ دیکھ لیں کہ جو کے کی شارٹ فارم ہے نا سوڑی کے کا جو سٹوک ہے وہ کم کے لئے یوز ہو گئی جو سیدھی لائن ہے نا لائٹ کلر میں لائٹ میں تو یہ جو ہے اگر ہم لوگ سب یہ لکھیں گے تو اس کا کیا مطلب ہوگا کم اگر یہ چیز ہم لوگ ڈارک میں مطلب جی جی والا سٹوک لکھیں گے تو اس کا مطلب ہوگا گیو یا گیون دونوں دونوں ورڈس سنتینس کے لحاظ سے نا یوز ہوں گے یا تو گیو کے ایسا گیو یوز ہوگا یا پھر ایسا گیون پھر ایم 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 کا جو سٹوک ہے وہ ہیم کیلئے بھی ہیوس ہوسکتا ہے پھر این جی این جی کا سٹوک ہے وہ ایم کیلئے بھی ہیوس ہوسکتا ہے ٹھیک ہے لارڈ کے لئے بھی یوز ہو سکتا ہے و کا سٹروک ہوئی صرف ہم اگر و کا سٹروک لکھیں گے تو اس کا مدب ہوگا ہوئی ٹھیک ہے اب ہم یہ تھوڑی سی ایکسیمپلز رسکس کر لیتے ہیں ہمارے پاس ایک کے لگایا سٹروک لگایا ساتھ میں اگر ہمارے پاس و جو ہے سٹروک سے پہلے آ رہا ہے تو ہم دنے و اوپر لگانے ہیں اگر سٹروک کے بعد آ رہا ہے تو ہم نے نیچے لگانے ہیں ٹھیک ہے ایک گے سے پہلے ہمیں سانڈ یہ و کی سانڈ سنائی دے دیا تو ہم نے اس کے اوپر و کا سانڈ لگا دیا ہیوی ڈاٹ اب گے ہے گے میں سٹروک کے بعد سانڈ سنائی دے دیا و کی گے تو ہم نے اس کے گے جی کا سٹروک لکھ کے ڈاٹ میں اور نیچے ہیوی ڈاٹ لگا دیا پھر میں اس میں بھی بعد سانڈ سنائی دے دیا ایم کا سٹروک لکھ کے بعد میں ہم لوگوں نے ہم لوگوں نے بعد میں ڈاٹ لگا دیا اگر ہوتا ایم اگر ایم ہوتا اگر ایم کا سٹروک لکھنا تھا اور اس کے اوپر ڈاٹ لگانا تھا ٹھیک ہے اب ہے ال کا سٹروک لکھ کے سانڈ پہلے سنائی دے رہی تھی تو ہم لوگوں نے پہلے ڈاٹ لگا دیا سب سیکنڈ پلیس بابلز تھے نا ہم لوگوں نے سیکنڈ پلیس پہ ڈاٹ لگاتے ہیں نہ ادھر لگاتے ہیں نہ ادھر لگاتے ہیں پھر کیا ہے ڈلے ڈلے میں دیکھیں پہلے ڈ کا سٹروک لکھا پھر ال کا لکھا ڈلے ڈ کے بعد شارٹ سی ای کی سانڈ سنائی دے رہی تھی شارٹ ای کی تو اس کے لئے سب میں نے یہاں پہ ڈاٹ نہیں لگایا لیکن یہاں پہ لگانا ہے شارٹ ای کی سانڈ سنائی دے رہی ہے تو ہم لوگوں نے یہاں پہ ایک لائٹ سا ڈاٹ لگانا ہے ڈ لے اب لے میں بعد میں سانڈ سنائی دے رہی ہے اے کی تو ہم لوگوں نے بعد میں ہیوی ڈاٹ لگا دینا ٹھیک ہے ڈ لے پھر کیا ہے لوڈ ڈ کا سٹروک ڈ کا سٹروک لوڈ او کی سانڈ سنائی دے رہی ہے تو او کے لئے ہیوی ڈیش پھر ہے و ڈبلیو کا سٹروک اے کی سانڈ بعد میں سنائی دے رہی تھی تو بعد میں ڈاٹ لگا دیا اب یہ بھی دیکھیں سپیلنگ چینج ہے لیکن سانڈ ایک جیسی ہے وے اس کی بھی وے ہے اس کی بھی وے ہے تو یہ دونوں سیم طریقے سے لکھے جائیں گے ٹھیک ہے پھر کیا ہے ویب کے لئے ہم لوگوں نے پہلے ڈبلیو کا سٹروک لکھا پھر بی کا لکھ دیا یہ دیکھ لیں آپ ویب ڈبلیو کا سٹروک پھر بی کا سٹروک اس ساتھ میں شارٹ ای کی سانڈ سنائی دے رہی تھی ڈبلیو کے بعد تو ہم لوگوں نے یہاں پہ ڈالٹ لگا دیا شارٹ ای کا پھر ہے ٹی ٹی کا سٹروک ساتھ میں کے کا اور ٹی کے بعد اے کی چیک چے کا سٹروک پھر کے کا سٹروک ساتھ میں شارٹ ای کی ای کا سائن اب ہے بی کیم بی کیم دیکھیں اب آپ بی کا سٹروک سی کیم کے کی آواز آ رہی ہے نا کیم پھر ساتھ میں ایم اب سانڈس بابل کی سانڈس کیسے لکھانے ہیں بی شارٹ ای کی سانڈس نہیں دے رہی ہے تو یہاں پہ لائٹ سا ڈالٹ لکھانے ہیں بی اب کیم یہ جو بنتا ہے صرف ہم لوگ اس طرح سے لکھیں گے لائٹ لائٹ کے کا سٹروک جو لکھیں گے اس کا مطلب ہوگا کم اوپر ہم لوگ انہیں پڑھا ہے شارٹ فارنز میں کے کا سٹروک جو ہے وہ کم کے لئے بھی یوز ہو سکتا ہے تو اب ہم نے یہاں پہ کیم لکھنے ہیں تو کیم کے لئے ہم لوگ اس کے نیچے ہی بھی ڈاٹ لگا دیں گے اے کا تو یہ کیم بن جائے گا ٹھیک ہے یہ تھی ایکسیمپلز اور یہاں پہ یہ تھوڑا سا فریز میں پڑھ لیتے ہیں کہ فریز میں وہ کیا کہہ رہا ہے کس دے کس لکھنے انہا فریز the stroke l is used to represent the word will کہ جب ہم لوگ فریز میں لکھیں گے لفظوں کو جوڑ کے لکھیں گے تو اس میں جو ہم لوگ l کا سٹروک لکھیں گے l کا سٹروک کیا تھا یہ والا جو l کا سٹروک ہم لکھیں گے وہ will کے لئے use ہوگا ٹھیک ہے جب ہم فریزنگ کریں گے تب will کے لئے use ہوگا example ہے جیسے it will it کا سٹروک ساتھ میں l کا سٹروک it will who کا سٹروک ٹک اور ساتھ میں l کا سٹروک who will اب کیا ہے they will be they ساتھ میں e کی سانس نہیں دے لیا they sorry long a they sign لگا دیا they l کا سٹروک لگا دیا will اور ساتھ میں b کا سٹروک لگا دیا b they will be بک میں اور کون کا سٹروک it will be which will j کا سٹروک l کا سٹروک who will یہ میں نے آپ کو بتا دیا they will they کا سٹروک ساتھ میں l کا سٹروک it will be it t کا سٹروک l کا سٹروک b کا سٹروک it will be it will have have کے لئے ہم لوگوں نے v والا سٹروک use کرنا ہے پیچھے ہم شارٹ فارم سے پڑھ چکے ڈھیک ہے it will have اسی طرح they will be they will have ای ٹی سی تو یہ ہمارا تھرڈ چپٹر تھا جو کہ کمپلیٹ ہو گیا تو کل ہم لوگ اس کی ایکسرسائز ڈسکس کریں گے اوکے اب آپ لوگ اس کی ذرا اس کا سکرن شوٹ لے لیں اس پیج کا جو ہے یہ سکن شوٹ لے لیں اب ان پیجز کا بھی سکن شوٹ لے لیں اگر آپ کو چاہوں نا تو میں صرف بک سے بھی پڑھا سکتی ہوں لیکن نوٹ بک پہ لکھ دو نا لیکچر نوٹ کر لو تو اس میں بچے تھوڑا سٹوڈنٹس ایزیلی سمٹ لیتے ہیں تو اس میں آسانی ہو جاتی ہے اس لیے میں آپ کو اس طرح سے نوٹ ڈاؤن کروا دیتی ہوں ٹھیک ہے یہاں آپ بک سے بھی نوٹ ڈاؤن کر لیں وہ سکن شوٹ لے لیں جن کے پاس بک نہیں ہے تو ان کے لیے فرسانی ہو جاتی ہے یہاں آپ سکن شوٹ لے لیں جہاں سے بھی تو آج کے لیکچر میں بس اتنا ہی پڑھنا تھا کیا پڑھا ہم لوگوں نے ایٹ کانسننٹس پڑھے ہیں یہ سب ملا کہ نا پہلے چپٹر میں ہم لوگ نے سکس پڑھے تھے دوسرے میں بھی ایٹ پڑھے تھے اب اس میں بھی ایٹ پڑھے ہیں تو ہمارے ٹوئنٹی ٹو کانسننٹس کمپلیٹ ہو گئیں ٹھیک ہے اب ہمارے دو کانسننٹس رہ گئیں جو ہم لوگ نیکسٹ پڑھیں گے آگے ٹوٹل ہم نے ٹوئنٹی فور پڑھنے تھے ٹوئنٹی ٹو پڑھ لیے دو باقی رہ گئے اچھا کیا پڑھا ہے فارورٹ سٹروکس ہیں اور جی اور اینجی کے علاوہ باقی سارے لائٹ سٹروکس ہیں اس لکے سے جی اور اینجی جی اور اینجی ان دونے کے علاوہ باقی سب لائٹ سٹروکس ہیں اور ڈبگیو اور اس کا بھی سٹروک اس طرح کیسے لکھتے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا تھا پھر آگے شارٹ فارمس بتائیے کہ کے کا سٹروکس ہے وہ کم کے لیے جی کا گیو یا گیون کے لیے اینجی کا تھنگ ایل کا لارڈ ڈیو کا ہوئی پھر ایکزمپلس کے ساتھ بھی میں نے آپ کو تھوڑا سمچھا دیا اور پھر فریز میں بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ ویل کا سٹروک جو سلی ایل کا سٹروک جو ہے وہ ویل کے لیے یوز ہوگا ٹھیک ہے جیسے کہ it will who will they will بھی اور باقی ایکزمپلس بھی میں نے آپ کو بک سے سمجھا دی تھی ٹھیک ہے آپ لوگوں نے ہومورک کیا کرنا ہے ان سب سٹروک کی پریکٹس کرنی ہے اور یہ جو ایکزمپلس میں نے کروائی ہیں ان کی بھی پریکٹس کرنی ہے اور جو یہ بک میں دیویں ہیں یہاں تک یہ ساری اور یہ ساری ان کی بھی پریکٹس کرنی ہے اور مجھے چیک کروانا ہے ٹھیک ہے ٹھری ٹائم سی آپ نے ہومورک کرنا ہے اوکے اوکے اللہ حافظ ٹھیک ہے